ہمارا جو فرس سیگمنٹ ہے ہم دم دشنا لیتے ہیں ہمارے بین بڑھ سے اور آج ایک بڑے وارفول ڈاپ کیو پر ہم نے چرچہ کی دم دشنا لی ہے اور اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا سیکنڈا سیگمنٹ ہے ونبالا if you want you can stay with us or you can please give us a blessing or you can i know you have to catch the train yeah i'll give you a blessing and i'll join like for maybe 10 or 15 minutes and then i'll meet thank you venerable okay so mana sasakatan dir thikata sampayutang asankhari kang tam ava chira maha puśala chittang so mana sasakatan yana sampayutang asankhari kang tam ava chira maha puśala chittang upekha so mana sasakatan yana sampayutang asankhari kang tam ava chira maha puśala chittang maha puśala chittang upekha sakatan yana sampayutang asankhari kang tam ava chira maha puśala chittang saadhu 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 oh what uh dhaniawaad benwolf on behalf of a puri team ki taraf se hum aapke aapke samayka baut baut dhaniawaad kertei hain so please do give us the time as soon as possible of course of course of course i'll okay saadhu ab jo humara next uh episode hain wo hai hemare dr. sijata ji joh nagpur se hemare saath jutte hain or uh hume joh humare atihaas ke joh important uh days hain uh us ke baren me jan karih di te hain to uh dr. sijata ji joh ke very well educated highly qualified and uh behut si unke paas bhi degree hain or uh humeysha dham ke liye or uh baba sahib ke mission ke parchar parchar ke liye uh 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 ہمیں بتائیں ڈاکٹر سجاتا جی ڈاکٹر سجاتا جی ڈاکٹر سجاتا جی سال کے تھے تب ان کا تتہاں سارناف کے ڈٹی میں دبے ہوئے ڈشو شپر گیا تھا خودائی کے لیے اپنے ورشتوں سے انہوں نے انمتی مانگی اور پیسے بھی مانگے انہیں انمتی تو ملی لیکن پیسے نہیں ملے تتتتتت اپنے ہی چیلری سے خودائی کی اور اس سے جو شلالک ملا اسے جیمش پرنسپ نے پڑا اور بطایا کہ یہ جو دھما کے ستوب ہو کر بھگوان بودھر نے اپنا تائلہ پراوچھن یہاں دیا تھا تو 145 فٹ اچائی والا سطوب دیکھ کر کننگھام نتمستق ہو گئے آگے ساتچی کا سطوب سامنے لائیا تتھا ساری پتہ اور منگلائن ان کی استیا بھی ڈھون کے نکالی انہوں نے خدای کے مادہم سے سبھی سطوبوں کو پنر جیویت کیا پندرہ سو سال قرآنی بھگوان بودھ کی مہا پری نیروان مدرہ کی مرتی بھی اتخارن کر کے نکالی گئی کننگھام نے اس سمائے کے گورنر جنرل لارڈ کننگ کو پورا تتوہ سروکشن شروع کرنے کی بینتی کی تب آرکیلوجیکل سرگاوپ انڈیا کی ساپنا اٹھراس ایکسس میں کی گئی اور اس کے پہلے ڈائریکٹر کننگھام کی بنے بودھگیا میں سمرات اشوک دوارہ باندھا گیا وزراشن ایوام بھگوان بودھ کی اسکریاوکی بھی خوج کی گئی نالندہ ویشو ویدیالے کو کننہم دارہ خوجا گیا تکششیلہ پراشین بودھا ویشو ویدیالے کو بھی خوجا گیا اور اس خوج کو دنیا کے سامنے لیا گیا اس کے لئے ہم سبھی ان کے ایرونی رہیں گے 3 جنوری 1933 سامتہ سینگر کے طرف سے ڈاکٹر باوزیام بیٹ کر ان کا ممبئی میں سواگت کیا گیا تھا چوبیس جنوری 1905 بلویر مادھوپوری ان کا جن دل رہتا ہے چوبیس جنوری 1949 سوطنطر مجھور پارٹی کی سولاپور میں سبھالی گئی تھی چوبیس جنوری 1912 کو ناکپور میں گاندھی جی کو کالی نشان دکھا کر ان کا ویروت ان کو درش آئے گیا تھا پچیس جنوری 1948 کو آمدنگر میں کسان اور کامگاروں کے سمیلن میں ڈاکٹر باوزیام بیٹ کر ان کا بھاشن ہوا تھا پچیس جنوری 1948 کو ڈاکٹر دھر مکیتی ان کا جن دل رہتا ہے چوبیس جنوری 1944 کو مجھور مانتری ڈاکٹر باوزیام بیٹ کر ان کے ادیشتہ میں لکھنوں میں سبھا ہوئی تھی چوبیس جنوری 1950 اس دن کو بھارت کا سویدھان لاغو ہوا تھا یہ سویدھان کے ساتھ بھارت دیش کو ادھکارک طور پر گنراجت کے روپ میں جانا جاتا ہے اس دن رازدھانی دلی میں ایک وشال پرےڑ آئیو جد ہوتی ہے اور سویدھانک پرمو راشترپتی جھنڈا فیر آتے ہیں ڈاکٹر باوزیام بیٹ کر دوارہ لکھے ہوئے سویدھان کے کارن ہی لوگوں کو ان کا حق اور ادھکار پرابط ہوا ہے اور اس چورہ تردی گنتدر دن کی ہم سبھی کو بہت بہت شک کامنا دیتے ہیں ستہائی جنوری 1919 ساؤت بیرو کمیشن کے سامنے ڈاکٹر باوزیام بیٹ کر ان کی گوائی ہوئی تھی اٹھائی جنوری 1912 کو ڈاکٹر باوزیام بیٹ کر انہوں نے شاہو مہاراج کو پتر لکھا تھا 19 جنوری 1904 کو انیل گجبی ان کا جنزن رہتا ہے 19 جنوری 1949 پونا میں ڈاکٹر باوزیام بیٹ کر ان کا بھاشن ہوا تھا 19 جنوری 1904 آج کا ہی دن تو 1904 میں جوگیندرناتھ منڈل ان کے جنزن پر ہم انہیں ونمرا کشپانجلی ارکی کرتے ہیں وہ دلیت کتھان کے لئے سمرپی اور ڈاکٹر بی بھمراو امبیٹ کر کے ساتھ مل کر انہوں نے دلیت کتھان کے لئے کارے کیا وہ ایک ویدوان بھی تھے یہی کاران ہے کہ پاکستان کے برثن وہ کانون منتری بنے تھے بعد میں شرم منتری بھی بنے جوگیندرناتھ منڈل پاکستان جانے کے پہلے ڈاکٹر باو سے امبیٹ کر کے اچھے سائیوگی رہے جہاں ڈاکٹر امبیٹ کر کو سبیدھان سبھا میں پہنچانے کے لئے انہوں نے مہتپورنہ بھومی کانے بھائی بنگال کے دونوں مہان نیتاؤں نے مل کر سنگھرش کیا اور دلیتوں کو دیش کے سمکش سامنے رکھا ایسا مانا جاتا ہے جس شیطر سے ڈاکٹر باو سے امبیٹ کر نے چناؤ لڑا تھا وہ مسلم بہت سنگھانک تھا اور جوگیندرناتھ منڈل کے دلیت سمرتھک اور مسلموں کے سمرتن سے ڈاکٹر باو سے امبیٹ کر سبیدھان سبھا میں پہنچے تھے جب بھارت پاکستان بٹوارہ ہو رہا تھا تب ڈاکٹر باو سے امبیٹ کر نے جوگیندرناتھ منڈل کو سمجھایا کہ پاکستان میں نہ جائے لیکن انہیں لگا کہ پاکستان میں کسی طرح کی سمجھتیاں نہیں آئیں گے لیکن ان کو واپس بھارت آنا پڑا وہ پاکستان میں سبیدھان سبھا کے اشربات میں پراثم اتدیکش بھی رہے تھے ڈاکٹر باو سے امبیٹ کر کے پراثم کانون منتری بنے تو ادھر جوگیندرناتھ منڈل پاکستان کی پراثم کانون منتری بنے تھے لیکن دونوں کو اپنے پاس سے تاک پتر دینا پڑا تھا یہ ویڈم بنا ہے کہ پاکستان نے ان کو دیش دروہی بھی کہا تھا جبکہ بھارت میں اچھت کے روپ میں ہو رہے آج ان کے جن دن پر ہم انہیں کچھ پانجلی سمجھت کرتے ہیں اس طرح ویکلی ریپورٹ آپ کے سمجھت ہم نے آپ کو ایک سبتہ کی جانکار دی اس کے لئے بہت بہت شکریہ ڈانیواد ڈانیواد ڈاکٹر سجاتا تھانکی سو ویری مچ آپ جو پرپیر کرتے ہیں پوری بیکلی ایکٹوویٹی جو ہمارے اپورٹن سٹے ہیز ہیں اس کے لئے ہم پوری دھماویت کی ٹیم آپ کے بھاری ہیں اور ایسے ہی آج کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی جو ہمارے جو درشک ہیں جو پاسک ہمیں دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی اس کا کافی الاب اٹھاتے رہیں گے ہمارے چینل بہجان تستکو لائک شیئر سبسکرائب دیکھنا مت بھولیے گا جی بھارت جی سمیدھان نمو بھدھائے دنیواد دیش بھدیش میں سمتہ بندھتہ ایکتہ اور سمیدھانک ادھکاروں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں آپ اپنی سہیتہ راشی نیچے لیکھے کھاتے میں جمع کرا سکتے ہیں کھاتا دھارت گاؤتم رتنا کھاتا سنکھیا تین ایک چھے نو پانچ ساک چھے آٹ چھے پانچ ایک آئی ایف ایسی کو ایس بی آئی این شن شن چھے شن تین تین چھے بینک بھارتی سکریٹ بینک آپ ہمارے بینک کھاتے کا بیوگرن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ کو مت ہمیں لوگ کو مت ہمیں آکے بڑھتے جانا ہے جی بھیم سا نارا لگانا ہے جی بھیم سا نارا لگانا ہے جی بھیم جی بھیم میں گاؤتم رتنا آپ کا بہجن فلم پروڈکشن میں سواگت کرتا ہوں اور آپ ہمارے پروڈکشن ہاؤس کے اندر اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں از ای فلم ڈیریکٹر از ای پروڈوسر اینڈ ایکٹر اینڈ ایکٹرس اینڈ ایڈیٹر اینڈ سنیماتوگرافر آلسو اگر آپ کو فلم سے ریلیٹیڈ کچھ بھی پروڈیکٹ ہوج twinting lights ہے اور ایڈیٹنگ ہے سارا اٹوز ایک ہیز جگہ پر آپ کو ہمارے یہاں پر مل جائے گا تو دوستو آپ ہمارے کا خدرت کر سکتے ہیں requires checkout ہمارے نمبر پر 981 00 85714 851 000 5714 ہمارے ویب سائٹ ہمارے ویب سائٹ بھی ج P llam ويا موسیقی